بسم اللہ الرحمن الرحیم زیارسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارا شڑیون تو تھا ڈاکٹر صاحب کے پروگرام کا لیکن ان کو ایک امرجنسی کام کی وجہ سے آج وہ اویلیبل نہیں ہے انشاءاللہ وہ اپنا پروگرام نیکسٹ اویلیبل ٹائم میں انشاءاللہ کریں گے اس کی انانسمنٹ کر دی جائے گی قادیانیت جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے اسلام کی جتنی بھی شناخت تھی جو اسلامی شاعر تھے ان سب کو چوری کر کے ان کو استعمال کر کے ان کو اپنے ان مرزوٹوں پر فٹ کر کے اپنے لوگوں کے فٹ کر کے اس کا معنی مطلب مفہوم سارا چینج کر کے صرف نام استعمال کیے شناخت استعمال کیے شاعر استعمال کیے اور یہ کر کے انہوں نے اسلام کے بلکل برعکس اسلام کے نام پہ ہی پورا مذہب کھڑا کر دیا اور اسلام کی کسی مقدس ہستی کو انہوں نے نہیں چھوڑا کیونکہ اسلام کی مقدس ہستیوں میں اللہ رب العزت کی ذات سے لے کے ایک عام مسلمان تک انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، اہلِ بیت، اطحار، محدثین، مفسرین، علماء کرام سب کے سب اسلام میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے کسی کو بھی نہیں بکشا آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے چوری صاحب بتائیں گے آپ کو کہ کیسے انہوں نے اپنے غلیز، زانی، شرابی، کبابی، عیاش، بدماش، فہاش قسم کے لوگوں کو جن کو یہ ثابیب کہتے ہیں ان کو پکڑ کے صحابہ کرام کے درجے پر لاکے بٹھا دیا وہ لوگ جو کہ انسانیت کے درجے سے بھی گرے ہوئے ہیں اس قدر بھی وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی معاشرے کے مسلمان چھوڑ دو کسی بھی ہندو ہو سکھ ہو سائی ہو جودی ہو کسی بھی معاشرے کے ایک صاحب سترے اور ایک ریزنیبل پرسن کے برابر بھی ان کو بٹھایا جائے اس قابل بھی نہیں ہیں یہ اتنے گندے لوگ ہیں لیکن انہوں نے پکڑ کے ان کو مقدسات کی سیٹ پر بٹھانے کی کوشش کی اور یہ جسارت صرف آج کے مرضی نہیں کرتے مرزے سے لے کے آج تک سب کا یہی وطیرہ رہا ہے آج بتائیں گے چوری صاحب کہ کس قدر انہوں نے دیدہ دلیری سے اتنی مقدس ہستیوں کے مقام کو اتنے غلیظ لوگوں پر کیسے پکڑ کیا ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بقیدہ سے چوری صاحب کی طرف جاتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا بسم اللہ کہیجئے السلام علیکم چوری صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ زیاب بھائی مادرت تمام سننے والوں سے آئی کا پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہم کچھ ٹیکنیکل ایشو سمجھ لیں اس کو سالو کر رہے تھے تو معمول کے مطابق جتنے بھی ہمارے سننے والے دوست ہیں دیکھنے والے دوست ہیں ان کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور جو قادیانی ملنگ ملنگنیاں ہیں المروف ہیں تو یہ سرکاری کافر ان کے لیے ہدایت کی دعا میں ایک چھوٹی سی بات آپ دوستوں سے شیئر کر دوں بعض قادیانی ملنگ ملنگنیاں کی طرف سے اور بعض جو اس قادیانی کلٹ کو چھوڑ گئے ہیں ان کی طرف سے اور بعض ہمارے اپنے مسلمان دوستوں کی طرف سے مجھے یہ بتایا گیا کہ دیکھیں بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے فہاشی پھیلتی ہے تو اس طرح کی چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے مثال کے طور پہ جو خلیفہ سانی جس کو اب کہتے ہیں اس کو خلیفہ زانی کہنا یا اس کی جو گلازت ہے اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اس طرح تو اس طرح کی باتوں سے معاشرے میں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ زیادہ پھیلتی ہے بات یہ ہے اور بعض دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں میں خود بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے خدا جانتا ہے یہ بیان کرنا جہاں آپ کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے بات یہ ہے کہ اگر اہم آپ لوگوں کو نہیں بتائیں گے آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ اس حیثے میں آہ کام کرتا ہے جہاں بچوں کی پدائش ہوتی ہے تو اگر وہ اپنے سٹوڈنٹس کو وہ جو طریقہ ہے یا وہ جو عمل ہے بچہ بڑھنے کا یا بچہ پیدا ہونے کا اگر اس کے بارے میں وہ ڈیٹیل سے بتا رہا ہے تو بیسکلی وہ فہاشی نہیں پلا رہا اگر وہ نہیں بتائے گا تو اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلے گا اور وہ اس کا نام بتانا ایک جرم ہے دوسرے معنوں میں آہمدی اکلٹ کے اندر جو یہ لکھا ہوا ہے آپ کی کتابوں کے اندر جو بھی یہ ظلم لکھا ہوا ہے اگر ہم دنیا کو نہیں بتائیں گے تو اس آہمدی اکلٹ نے جو ایک شرافت کا آل وعدہ پہنا ہوا ہے اور جس طرح یہ اسلام کو اسلام کے نام پہ برباد کر رہے ہیں اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اور اندر بالکل اگلی زقاعد پیش کرتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر چار ہزار قادیانی ملانگنیاں کٹھے ہوتے ہیں تو شاید ایک کو پتا ہو کہ آہمدی اکلٹ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے تو ہم تو کوئی اللہ معاف کرے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے ہم تو حقائق آپ کے پاس سامنے رکھتے ہیں ہمارا ہرگز ہرگز مقصد ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ باتیں بتا کے اللہ معاف کرے کسی گناہ کے مرتبے ہو ہوں دوسری بات اگر کسی مسلمان کی یا کسی آمدی اکلٹ کے ملانگ ملانگنین کی دیلزاری ہوتی ہے تو ہم میں یہ معافی چاہتا ہوں کہ آمدی اکلٹ کی کتابوں کے اندر یقین کریں یہی کچھ لکھا ہوا ہے اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پجابی میں کہ انی پیئے تو کتی جٹے نہ کوئی ویکد نہ کوئی دسے اس دور میں مرزے نے جو لکھا اس کی میں تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں مرزے نے نعوذ باللہ لکھا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں جو دوبارہ دنیا میں آیا ہوں کسی نے پوچھا ہی نہیں علماء نے پوچھا لیکن یہ کفر پھیلتا گیا مرزے نے لکھا میری جو یہ نسر جہاں ہے یہ نعوذ باللہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر اس کا مقام ہے آمدیا لٹریچر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کسی نے نہ پڑا نہ سنا اس نے لوگوں نے مان لیا اس کے بعد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ مرزے نے جو اس کے ساتھ ان کو صحابہ اکرام کا درجہ دے دیا یہاں تک کہ مرزے کے جو پہلے تین سو تیرہ لوگ جنہوں نے اس لانت کو من نام دیا کلٹ کو مرزے نے ان کو بدری صحابہ کے ساتھ ملا دیا وہ جتنے پٹواری کلرک خسرے لونڈے باز سارے اور یہ میں نہیں کہتا ایک اور بات میں آپ سے شیئر کروں جو بھی قادیانی جو بھی سننے والے حضرات ہیں ان سے بات یہ ہے قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کل انبیاء پر اور کل مقدس ہستیوں پر الزام لگے لگے ہوں گے نو ڈاؤٹ لیکن ان پر الزام ثابت نہیں ہے قادیانیوں پر لگنے والے تمام الزام الزام نہیں ہیں یہ جرم آپ کی کتابوں کے اندر سے ثابت ہے جو ہم پیش کرتے ہیں یہ الزام نہیں ہیں یہ آپ کے مرزا جی نے اور آپ کے قادیانی ملنگوں نے اور مرزے کے بیٹوں نے خود اخود لکھا ہوا ہے مرزی نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے پچاس کتابوں کے پیسے لیے پانچ لکھی پانچ اور پچاس میں صفر کا فرقہ سا عبر عبر ہو گیا یہ الزام ہے مرزے کی ماں لکھوانے والے یہ وہ کہتی ہے مرزا پینشن چوری کر کے لے گیا یہ الزام ہے مرزا خود اپنے کلم سے لکھتا ہے کہ میں نے اپنی بانجی محمدی بیم کو ننگا دکھا یہ الزام ہے وہ تو خود لکھ رہا ہے تو جو ہم بیان کرتے ہیں قادیانی ملنگ ملنگنیوں یہ الزام نہیں ہے صرف آنکھیں باندھ کر لینا اوہ تمام جو نیک لوگ ہیں انہوں نے پہ الزام لگے یہ الزام نہیں ہے آپ کے اوپر لگنے والے الزام نہیں ہیں یہ جرم ہیں اور آپ اقبالی ہیں اقبالی جو بندہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ثبوت بھی ہو وہ الزام نہیں ہے انیوے آج ہم پیش کرنے کوشی کرتے ہیں کہ مرزے غلام قادیانی کے جو صحابی تھے اس نے کہا کہ میرے جو پہلے تین سو تیرہ صحابہ ہیں اور ماننے والے ہیں وہ بدری صحابہ کے برابر ان کا مقام ہے آئیں ان پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں قادیانی کتابوں کے حوالے سے اس میں لونٹے پازی ہم نے لکھا تھا جو پوسٹ میں تو یہ ایک حوالہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی بھائی ہیں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ رض کیا ہمارے پروگراموں میں بہت بڑا حصہ ان کو ترتیب دینے کا اور یہ حوالے ڈوننے کا علی بھائی انجام دیتے ہیں اللہ پاک ان کو بہترین اجر دے تو علی بھائی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ وہ جو لونڈے بازی مرزے والا ہے یہ جو ان کا مرزا قادیانی ہے اس کے بارے میں جو قاضی یار محمد کہہ رہا ہے وہ والا حوالہ جس میں وہ رجولیت والا ہے میں معافی چاہتا ہوں رجولیت دست ٹٹی مطر زنا اوارہ گردی بدیا انتی یہی آپ کو کتابوں میں ہیں میں اور پڑھ کے کیا سناؤں میں میں کیا پڑھ کے سناؤں یہی میں نے سنانا ہے لکھا یہی ہے آپ اپنی کتابیں کھول کے دیکھنے کا دیا نہیں ہوں جی علی بھائی جزاک اللہ ہمارے پاس حوالے تو بہت سارے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے وہ وہ والا دکھا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رجولیت کا اظہار کی ہے تو وہ دکھا دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی قاضی اللہ یار والا تو وہ بتا دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو بھی حوالہ ہے یہ ہم وہ دکھائیں گے جہاں پہ جو ان کا مجودہ گدی نشین ہے مرزا مسرور جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا خدا خدای خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور خدا کا کلام نہیں پڑھنا آتا وہ اس کی ویڈیو جب دکھائیں گے تو ساتھ دکھا دیں گے دوسرا حوالہ جہاں پہ قاضی یار محمد کہتا ہے کہ مرزے کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ پاک نے رجولیت کی طاقت کا ظاہر کیا جی وہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جناب کتاب اسلامی قربانی اور اس کا پیج نمبر ہے بارہ جس میں یہ حضرت مفتری مہود کہتا ہے جیسے کہ علی بھائی علی بھائی میں معذرت کرتا ہوں آپ سے ہم کوشش کریں کہ جب ان کا حوالہ پڑھیں تو وہی الفاظ پڑھیں بلے وہ ہمیں اچھے تنوی لگتے وہی پڑھیں تاکہ سننے والوں کو زیادہ سمجھ آجائے اچھا جی میں مطلب نہیں ہے کہ یہ مسیح مہود ہے مطلب یہ ہے کہ سننے والے جو ہیں ان کو کم از کم سمجھ آجائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں جزاک اللہ میں صلاة و سلام تو نہیں کہ پڑھ سکتا بس میں مسیح مہود کہہ سکتا ہوں جیسا کہ مسیح اللہ کہہ لیں کوئی بات نہیں ہے ہاں بھائی یہ میری ذرف سے معذرت ہے اس پہ میں صلاة و سلام نہیں کہہ سکتا سوری اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں جی آپ پڑھ دیں بے شک ہاں جی حضرات بات یہ ہے کہ یہ ہے آپ لوگوں کی کتاب ہے اسلامی قربانی جس میں قاضی یار محمد مرزے کا صحابی ہے وہ لکھتا ہے یہ صحابی جو ہیں یہ جو مسلمان جن کی سن کے یہ دیل ازاری ہوتی ہے کہ ان کو صحابہ سے ملا رہے ہیں یہ قادیانیوں کے صحابی ہیں ہم تو لانت ڈالتے ہیں اس طرح کے صحابیوں پہ لیکن قادیانیوں یہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ مرزے کا صحابی تھا وہ لکھتا ہے کہ حضرت مسیح مہود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح تاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا ظہار فرمایا تھا سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے اب قادیانی ملنگ ملنگنیوں ہم تفسرہ اتنے ہی کرتے ہیں خود سوچ لو مرزا کہتا ہے میں خدا کی بیوی بند گیا نعوذ بللہ اور خدا نے میرے ساتھ وہی تلق کا ظہار کیا جو میاں بیوی میں ہوتا ہے جی آگے ہے اگلا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزا دیکھیں انسانی طریق میں یہ پہلا بندہ جس کو حمل ہو گیا ہے مرزے کو وہ دوسرا حوالہ اگر آپ دکھا سکیں پریس سکرین پہ ہے چھوڑی سا ہاں اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں آہ سکرین پہ اس سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا میرا خیال ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے یہ ہاں جی یہ حوالہ مشہور و مروف ہے جس میں آہ کشتی روحانی خزائن جیلت نائنٹین کشتی نو صفحہ نمبر 50 ہے مرزا کہتا ہے کہ یہاں پہ میں حاملہ ہو گیا میں سارا حوالہ نہیں پڑتا خود آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں سکرین پہ دیکھ لیں مرزا کہتا ہے مجھے حمل ہو گیا اس پہ آہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے یہ بالکل جو ہے مضمون دوسری طرف چلا جائے گا انسانی طریق میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ مجھے حمل ہو گیا جی آگے چلتی ہیں تفسرہ ہم ان پہ چھوڑ دیتی ہیں جی یہ چیز یہ چودری صاحب آگے آگے ہے جی اس کے بعد دیکھیں لونڈے بازی کہ مرزا کا یہ جو مرزے کا صحابی تھا جس کو اب کہتے ہیں قاضی یار محمد وہ کیا کرتا تھا یہ کتاب ہے سیرت المہدی جلد سوئم آہ صفحہ دو سو پینسٹھ آز مرزا بشیر احمد ایم 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 بھی نہیں تھا وہ ہے ویسے اب لوگوں نے لکھا ہوا ہے مرزا بشیر احمد ایم ایم لکھتا ہے کہ قاضی آہ میں سارا پڑھنے کے جو نیچے جہاں ہائلیٹ ہے کہ قاضی یار محمد صاحب بہت مخلص آدمی تھے مگر ان کے دماغ میں کچھ خلل تھا جس کی وجہ سے ایک زمانہ میں ان کا یہ طریق ہو گیا تھا کہ حضرت صاحب یعنی کہ مرزے گرام کاد یعنی کہ جسم کو ٹٹول نے لگ جاتے تھے اور تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتے تھے چوزی صاحب خاص حصے کو ٹٹول نے لگ پہتے تھے یعنی جس کو کہتے ہیں انگلیش میں اگر ان کو نہیں سمجھ جائی تو آگے ہم ابھی آپ لوگوں کو مرزے مسعور کی ویڈیو دکھاتی ہیں جو اس میں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ قاضی یار محمد مرزے کے بالکل پیچھے بیٹھ جاتا تھا اور نامناسب طریقے سے اس کو ٹٹولنا شروع کر دیتا تھا یہ آپ اپنے حضور کی زبانی سن لیں ہم ہماری بات پر اضرتبار نہیں ہیں سن لیں جی یہ چندرہ کھانے والی بات پڑا کیا کہہ رہی ہے یہ سن لیں محمد اللہ علیہ السلام سے قریب ہونے کی خواہش میں بعض دفعے ایسی حرکات بھی کر بیٹھتے وہ ناجائز اور نادرستی مسلم تو نماز میں ہی حضرت مسلم و علیہ السلام کو جسم پر اپنا ہاتھ کرنے کو شکر حضرت مسلم و علیہ السلام نے ان کی رسالت کے دیکھ کر بعض آدمی مقلب کیے جاتے ہیں تاکہ جن عیام میں انہیں دورہ ہو وہ خیال رکھیں کہ کہیں وہاں کتی شاہ کرنا بیٹھتے ہیں حضرت مسلم و علیہ السلام کی عادت کی ہے کہ جب آپ گفتری فرماتے یا لیکچر دیتے تو اپنے ہاتھ کو رانوں کی طرف اس طرح اس طرح لاتے جس طرح کو آہستہ سے ہاتھ مارتا ہے حضرت مسلم و علیہ السلام کی اس طرح ہاتھ حضرت مسلم و علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب کسی نے پوچھنا آنا تو محبی صاحب یہ کیا تھا کیا کیا تھا تو وہ کہتے کہ حضرت مسلم و علیہ السلام مجھے اشارہ سے بلایا تھا تو مسلم و علیہ السلام نے مثال دے کے فرمایا یہ دیوان کی یہ چوزیس اب میں میں ذرا دوبارہ سے پلے کرنا چاہتا ہوں یہ محبت کا اظہار کس قسم کہا ذرا ایک منٹ ذرا جب وہ ہاتھ کا اشارہ محبت کے جو اس نے فوراں پوچھتے ہیں حضرت مسلم و علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جب کسی نے پوچھنا آنا کہ محبی صاحب یہ کیا تھا کیا کیا تھا وہ کہتے کہ حضرت مسلم و علیہ السلام مجھے اشارہ سے بلایا تھا تو مسلم نے مثال دے کے فرمایا یہ دیوان کی جی جناب یہ دیوان کی بڑی انجان قسم کی ہے ظالم قسم کی ہے چودی صاحب آپ کی آواز نہیں آرہی مائک میوٹا لگتا خود میوٹ کیا اب ٹھیک ہے اچھا بات یہ ہے اس میں مرزا مسرور جو بیان کر رائے وہ کہتا ہے اس کا اگلا حصہ بھی تھوڑا سا زیاد بھائی میں جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بلکل وہ سعیدے میں اس کے پیچھے بیٹھ جاتا تھا اور نامناسب طریقے سے مرزا غلام قادینی کو تکلیف دیتا تھا یہ قادینی بات اصل میں یہ ہے یہ آپ کی کتابوں میں کانٹ چھانٹ کے لکھا ہوا ہے حقیقت اس سے کئی گناہ بدترین تھی کانٹ چھانٹ کے ان الفاظ کو اور پھر یہ بھی ہمارے علم میں آیا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں ان کے لٹریچر میں پکڑ ہوتی ہے یہ اس کچھ پا رہی ہیں تو یہ تھا آہ مرزا مسرور کی جو ویڈیو جس میں وہ بیان کر رہا ہے کہ قاضی یار محمد نماز کی حالت میں اور اس سے زیادہ یہ تھا کہ جب یہ سجدہ جو جو بھی یہ پوجہ پارکیش کا طریقہ تھا نماز تو ان کافروں کی کس طرح کی تھی جب وہ سجدہ کی حالت میں جاتا تھا مرزا غلام قادینی تو معافی چاہتا ہوں یہ انگلیاں دنی شروع کر دیتا تھا اس کو قاضی یار محمد یہی لکھا ہوئے آپ کی کتابوں میں آگے چلتی ہیں آگے ہم آپ کو مرزے کے وہ کو صحابی دہاتے ہیں جن کو دیکھ کے جناب نور جیسے آج بھی یہ مرزے مسرور کو دیکھ دیکھ کے قادینی ملنگ ملنگنیاں کہتے ہیں حجور ہمارا پیارا تھے اور پتہ نہیں کیا کہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں جی صحابہ کا نور دکھائیں ان کو جی یہ ہے جی پہلے صحابہ کا کچھ نمونے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو مرزے قلام قادینی کے صاحبی ہیں آن ایئر کر دیں صحابی آزیا بھائی آن ایئر کر آن ایئر کر کے سکرین خراب ہی کرنی ہے جی یہ نورانی چہرے ہیں جی دیکھیں جی صاحب آہ اس کو تھوڑا سا فل کریں میں کرتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ ہیں وہ سارے نورانی چہرے جو صحابہ رسول سے ملا دیئے بلکہ بدری صحابہ ہیں قادینیوں کے حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا بدر کیا ہے اور ان کو بدری صحابہ کے مقام کا بھی نہیں پتا یہ مرزے کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے جو میں نے شروع میں بتایا انی پیئے تھے کتی چٹے نہ کوئی ویکھے نہ کوئی دسے جو مرضی وہ لکھتا جاتا تھا جس کو مرضی صحابی بنا دے جس کو مرضی میں نے تو یہ بھی پڑا کہ وہ آہ اللہ دیتا جو تھا جیل میں پتا نہیں کہ لکھنمی وہ قادینیوں کا خالد بن ولید تھا یہ آپ کا حال ہے یہ اپنے صحابی دیکھ لیں مرزے کے لنگ ملنگریوں جن کو چندہ دیتے تھے کیسا نور برس رہا ہے جی انہیں کانے ڈنگے جو بھی ملے ہیں آگے چلتے ہیں یہ یہ چوزی صاحب یہ کانے دجال زیادہ نہیں لگ رہے صحابی کیوں کی پہ جائے دیکھ لیں جی یہ قادینی غصہ نہ کریں قادینیوں یہ سکرین شارٹ لے لو تاکہ آپ ان کو چومیں انہیں صاحبیوں کو آگے آگے چلیں جی کیا کیا حال ہے آگے چلتے ہیں لونڈے بازی جو جتنے لونڈے باز تھے وہ سارے آپ کے جو تھے نور ادین کے زمانے کی لونڈے بازی یہ دیکھ لیں اس کو تھوڑا سا بڑا کریں اگر آپ کر سکتے ہیں پلیز ہاں جی یہ جی کتاب ہے جی آہ کتاب کا تھوڑا سا سپرول کرنا یہ ہے جی مرکات ال یقین فی حیات نور ادین یہ آپ لوگ کے کتاب ہے لکھا ہوا ہے دوسری بات جو رامپور میں بڑی عجیب نظر آئی وہ یہ تھی کہ ایک طالب علم میرے دوست تھے وہ پڑھنے میں کچھ سست ہو گئے نور ادین کہتا ہے ایک میرا شگرد پڑھنے میں سست ہو گیا میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو کہا کہ میں ایک حسین لڑکے پر عاشق ہو گیا ہوں یہ ہے جی آپ کے شگرد بدون اس کے دیکھے دل بطاب رہتا ہے اور اس کی ملاقات کسی طرح میسر نہیں ہو سکتی اس لیے پڑا نہیں جاتا میں یہ سن کر بہت دلیری کر کے اٹھا اور اس لڑکے کے پاس چلا گیا اپنے دوست کو بھی ہمرا لے گیا اور اس لڑکے سے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں آپ پر عاشق ہو گئے ہیں دیکھیں دلالی نور ادین جس کو اب کہتے ہیں اس کو شگرد کہتا ہے میں لڑکے پر عاشق ہو گیا ہوں کتاب آپ کی ہے آپ کے لوٹے ہوئے چندے سے یہ یہ بنائی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس لیے ان سے پڑھنے میں منٹ نہیں ہوتی اور میری یہ خواہش ہے نور ادین نے اس کے اس لڑکے سے کہا کہ یہ ہمارے دوست ہیں اب دیکھیں اگر وہ لڑکا لونڈے باز ہے تو نور ادین کیا تھا یہ گروپ لونڈے بازوں کا تھا آپ پر عاشق ہو گئے ہیں اس لیے ان سے پڑھنے میں منٹ نہیں ہوتی اور میری یہ خواہش ہے کہ ان کے پڑھنے کا حرج نہ ہو لہٰذا میں ان کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ اثر کے بعد آپ کے پاس آجایا کریں گے اور شام تک آپ کے دکان پر بیٹھ کر مغرب کے جزاکر علی بھائی وقت اٹھ کر چلے جایا کریں گے چار پانچ گھنٹے جی لونڈے بازی کے لیے چاہیے درالی کر رہا ہے نور ادین آپ کا آپ میری سفارش سے اس بات کو منظور کر لیں یعنی کہ اس کو لونڈے بازی کے اجازت دیں میری اس جرت پر اس شریف لڑکے کو بڑا بڑی توجب ہوا اور پھر کہا کہ بہت اچھا آجایا کریں اس سے ملوم ہوا کہ جو شخص للا فلاللہ کام کرتا ہے خدا تعالیٰ اس میں ضرور مرکت دیتا ہے جیس طرح وہ مرزے نے کہا دیانیوں نماز کو میاں بیوی کا جو جنسی ملاب ہے اس کے ساتھ ملا دیا حالانکہ میاں بیوی کا بنین اس نے لکھا اس نے لیا حق انجری کے ساتھ بھی جو جنسی ملاب کرنے سے جو مزا آتا ہے نماز کی حالت کو اس کو ملا دیا دیکھیں دلالی کر رہا ہے لونڈے بازی کی اور آخر پر ڈال دیا کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے کہ اس کو جا کے کہا ہے کہ اس کو لونڈے بازی کی اجازت ہو عاشق ہو گیا آپ کے آگے چلیں جی جی چوری صاحب میں ذرا کچھ کہنا چاہتا ہوں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا نعرہ ہے نا محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں تو یہ مجھے لگتا ہے یہ اس زمانے سے شروع ہوا ہوا لگتا ہے محبت سب سے مطلب یہ ہے کہ خسریں لونڈے بازوں سے محبت ہے باقی مسلمانوں سے جتنی نفرت ان کے دل میں ہے عیسائیوں کے خلاف جتنی نفرت ہے حضرت تیسہ علیہ مقدس ہستیوں کے بارے میں جتنی نفرت ہے یہ قادیانی ملنگ ملنگیاں گوھر نہیں کرتے یہ نفرت ہی نفرت ہے یہ کلٹ جو ہے آگے چلتی ہیں اگر جب اپنا علی بھائی اور بات نہیں کوئی کریں تو دیکھیں جی قادیانیوں یہ ہیں آپ کا مرزا اغلام قادیانی اور اس کے ساتھ چندہ لوٹنے والی بد بلائیں جو اس کے صحابی اور اس کے ساتھ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کے ویب سائٹ سے ہم نے پکچر لی ہوئی ہے یہ آپ کی ہے آپ لوگوں کی سامنے مرزا بیٹھا ہوئے ہیں یہ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کا نیچے سے پہلے نام پڑھ دیتے ہیں جو نیچلی لائنوں میں لکھا ہے پھر ہم اس پر تھوڑی سی بات کرتی ہیں سب سے جو آخری لائن ہے وہ اگر آپ علی بھائی اس کو تھوڑا سا بیٹھے ہوئے فرش پر دائیں سے بائیں یہ جی بیٹھے ہوئے فرش پر دائیں سے بائیں ہیں یہ آہ علی بھائی تھوڑا سا میرے یہ لکھا ہوا ہے ایک رشتہ دار پیر سراج الحق نمانی ہاں یہ خوبصورت سے جو ایک چیز نظرہ آرہی ہے نا یہ پیر سراج الحق نمانی کی کوئی چیز ہے یہ نہیں اس کا نام نہیں لکھا ہے اس کے بارے میں لکھا کیا ہے اس کے بارے بس یہ ایک رشتہ دار لکھا ہوا بس یہ پیر صاحب کی یہ رشتہ دار نہیں ہے قادیان نیو خود گوھر کر لو جو چندہ دیتے ہو اس لانت کو یہ جو کپڑے ہیں یہ پنجاب کے اندر اس طرح کا جو کپڑے ہیں وہ خسرے پہنتے ہیں جس طرح دبٹہ اس نے ڈالا ہوا ہے کوئی کسی شریف گرانے کی جو خاتون ہے وہ اس طرح دبٹہ آج بھی نہیں ڈالتی اس کے بعد جو اس کا حلیہ ہے وہ دیکھ لیں اور یہ اس کی رشتہ دار ہے بیوی بھی نہیں ہے تو بغیر پردے کے بیٹھی ہوئی ہے آپ خود گوھر کر لیں بغیر پردے کے بیٹھی ہوئی ہے حلیہ اس طرح ہے یہ خسرہ ہے اسی پیر کے بارے میں ہمارے پاس ایک اور حوالہ ہے کہ پیر صاحب نے ایک اور جو مرزے کا دوسرا صاحبی تھا وہ چلا تھا لاہور کسی کام کے سلسلہ میں اس مان لینے یہ سپیر صاحب نے دو رپیہ اس کو دیئے کہ میرے لیے دو شراب کی پوتنیں لے آنا یہ سپیر صاحب کو پتا چلا کہ وہ تو شراب کی پوتنیں لے کے نہیں اس نے آنی پیر صاحب نے کیا کیا کہ اس نے مرزے غلام قادین کو کہا کہ مجھے شاک ہے کہ اسے وہ حوالہ بھی ہم میرے پاس ابھی نہیں ہم دکھا سکتی ہیں تو حضور اس کو کہا دی اس نے میری شراب نہیں لے کے آنی مرزے نے اس کو کہا کہ میاں صاحب جب تک پیر صاحب کی شراب نہ لے لینا لاہور سے واپس کا سفر شروع نہ کرنا اس نے دو بوت لیں شراب یہ پیر صاحب مگو آ رہے ہیں کار میں رشتے دار نہیں رکھی ہوئی ہے اور یہاں یہ کیا کر رہی ہے ہے یہ خسرہ قادیہ نہیں ہو دی اس پر بحث کر لیں سارے گجران اللہ سے حالکوٹ آپ کو پتا ہے خسرے کیسے طرح کی ہوتے ہیں آپ کو کوئی انگریزوں کے بچے کا پاپ ہے نہیں یہی چار لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بچے تھے مسلمانی چھوڑ کے سلانٹ میں آگے جس کا نام حامدی اکلٹ ہے آگے چلتے ہیں یہ خسرہ آپ دیکھ لیں اپنا یہ بھی صاحبیہ ہے جی صاحبیہ ہے مرزے کی جی چودری صاحب میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں دیکھیں حقوق کا خیال رکھنا چاہیے یہ بہت کہتے ہیں کہ حقوق جو ہے بہت ضروری ہیں تو یہاں پہ میرا ان سے ان ساری جماعت قادیانیاں یا امت مرزایہ سے ایک کوسچن ہے کہ خدا کے بندوں کے کم از کم اس صاحبیہ کا جو کھٹی مٹی صاحبیہ ہے اس کا تو کوئی نام بتا دو یار کوئی نام بتا دیں اس کو کوئی نام دے دے بے نام صاحبیہ ہے یہ یہ سارے جو تین سو تیرہ ناری صاحبی ہیں ان کے تو اس میں سے ایک کا تو دے دیں نام یہ پلیس اتنے سبا سو سال گزر گئے ہیں جی یہ سمیر حسین صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی خسری لگ رہی ہے اور آگے یہ اور کون صاحب ہیں یہ اس مانے لکھ لکھ رہے ہیں کہ یہ ککڑیوں والی گڑی ہے پتہ نہیں کیا لکھا بھائی نے آنیوے یہ ہے جی آپ کی صحابیہ آمدی اکلٹ کی آگے چلتی ہیں آگے مرزے کا صحابیہ اس کے بارے میں بے شمار مکتوب ہم نے پڑے ہیں مرزا اس سے روز دوسرے دن خاطر لکھتا تھا وہ تھا پلیس میں بندہ رستم علی اس کا نام تھا مرزی نے اس کو کبھی لکھنا مجھے پان بے ایدو کبھی لکھا خروٹ بے ایدو کبھی کچھ وہ بیشمار ہمارے پاس خاطر ہیں لیکن مرزا وہ جو رستم علی مرزے کا صحابی تھا یہ ہے کتاب شیخ یکوب علی رفانی اور مکتوبات احمد قدیم ایڈیشن جلد پانچ پنجم نمبر سوئم مکتوب باونتہ وان فیفٹین اس میں ایک یہ مکتوب ہے یہ کھاتے ہیں جس میں ہم حوالہ آپ کو پڑھ دیتے ہیں مرزا غلام محمد کا لونڈے باسا بھی لانت ہے دیکھیں جی تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں جی یہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ میں اور اوپر کر دیکھتا ہوں وہ پھر بھی نہیں یہ حوالہ ان کو مل گیا ہے خود ہی پڑھ لیں یہ پیج وہ پھر بھی نیک اور پارسہ خیال کی جاتا ہے مرزا صاحب کا ایک بہت قریبی اور ہامراز صحابی منشی رستم علی تھا ہم جن سے پرست لونڈے باس تھا صحابی صاحب کو ایک ہندو لونڈے سندرداز سے عشق ہو گیا اور مرزے کے ہم ہمارے پاس بے شمار خط ہیں جس میں مرزا لکھتا ہے اس کو کہ میں نے سندرداز کے لیے دعا کی ہے سندرداز کے لیے دعا کی ہے تو یہ جی سندرداز کا عشق مرزے کا صحابی رستم علی آگے چلیں جی اتنے ٹھیک ہے یہ خود ہی اس کو ساری تفصیل خود ہی پڑھ لیں نور الدین کے شگردوں کے بارے میں اچھا یہ آپ نے ایک نئی چیز لے آئے ہیں آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آہ جی یہ ذرا اوپر سے نا ان کو حوالہ جو کتاب کا نام ہے وہ اس پہ ہے شو ہو رہے ہیں یہ ہے جناب سیرت المہدی سیرت المہدی صفحہ وان فورٹی سیمن حصہ اولا یہاں پہ ایک سو تریپن نمبر جو آپ نے یہ جو مغلزات لکھے ہوئے ہیں ان کو نام دیئے ہوئے ہیں بقیدہ روایات یہاں پہ لکھا ہے چودری حاکم علی صاحب نے ایک دفعہ حضرت مسیح کے زمانہ میں حضرت مولوی صاحب یعنی کہ نور الدین خلیفہ اول کے بعض شگردوں کے مطلق بدکاری کا شبہ ہوا اور یہ خبر حضرت صاحب تک بھی جا پہنچی حضور نے حکم دیا کہ وہ طالب علم فوراں قادیان سے چلے جائیں کیا بات ہے جی یہاں میں ایک بات بیان کروں مرز اکرام قادیان نے لکھا کہ کسی نامحرم کو پاک نگاہ سے دیکھنا بھی گناہ ہے اور خود ساری ساری رات ننگی عورتوں کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا الزام نہیں ہے قادیان نیو آپ کے کتابوں میں لکھا ہے اسی طرح جو قاضی یار ممند ہے وہ اس کو نماز کی حالت میں بھی انگلیاں دے رہے اور یہاں حضور نے حکم دیا کہ وہ طالب علم فوراں قادیان سے چلے جائیں ایسا تو کچھ نہیں تھا یہ کانٹ چانٹ کیا اب نے لکھا ہوا ہے مولوی صاحب نے حضرت صاحب کے سامنے بطور سفارش کہا کہ حضور صرف شبہ کیا گیا ہے کوئی بات ثابت تو نہیں ہوئی قاضی یار ممند کی تو ثابت ہو گئی ہے یہ جو لونڈے بات خسرا دکھایا یہ تو خسرا بٹھایا ہوئے ثابت ہے یہ خسرا نہیں بیجا شیردوں کو حضرت صاحب بیج رہے تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس بات سے پتا چلتا ہے جو بات تھوڑی سی گوھر کرنے والی ہے کہ آپ کے مسیح مہود اور آپ کے جو خلیفہ اول کے جو شیرد تھے لونڈے باس تھے آگے چلتے ہیں جی آگے آپ کے مسیح مہود ہی رامنڈی میں بھی رہی ہیں مرزا صاحب یہ بھی دیکھ لو قادیانی ملنگ ملنگنیوں یہ ہیں جی ڈاکٹر آہ ام سوری ڈاکٹر مرزا یکوب بیگ صاحب صفحہ ون تھرٹی فائی پہ ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کی بیعت کا واقعہ نہائی تھی یہ جو ڈاکٹر مرزا یکوب بیگ ہے اس نے جب مرزے کو منہ تو آپ کی بیعت کا واقعہ نہائی تھی ایمان افروز ہے آپ کی عمر ابھی ٹھارہ انیس سال کی ہی تھی اور آپ میڈیکل کالج سیکنڈی ایر کلاس کے طالب علم تھے کہ حضرت مسیح معود اٹھارہ سو بانوے میں لہور تشریف لائے اور محبوب رائیوں کے مکان واقعہ ہیر آمنڈی میں قیام فرمایا آپ زیارت کے لیے پہنچے پہلے حضرت مولانا حکیم نور الدین سے ملاقات کر کے لطف اندوز ہوئے اور پھر حضرت اقدس کی زیارت کر کے بے اختیار کیا اٹھے یہ یہ بکواس ویسے لکھی ہوئی ہے بے اختیار کسی نے کچھ کا یہ کانٹ چانٹ کی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایک آگے تھوڑا سا یہ بھی ہے اگر آپ نیچے کریں شاید تھوڑا سا اس کو اوپر کو سکرول کرنا پلیز اس میں اسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہ پہنچے مکان کا مین دروازہ جیس طرح وہ ہیر آمنڈی میں بڑا دروازہ باندھ ہوتا ہے تو چھوٹا کھلا ہوتا ہے تو ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی جہاں سے مرزے کو لوگوں ملنے اندر جاتے تھے یہ آپ کی کتابوں میں ہے اس کو خود پڑھ لینا آپ کا نبی ہیر آمنڈی میں بھی رہتا تھا قادیانیوں دیکھیں ہر نبی کی جو سنت ہے اس کے ماننے والے اس پر عمل کرتی ہیں تو آپ لوگ بھی ہیر آمنڈی میں جائیں تاکہ وہاں پہ برکت لیں یا تو وہ مرزے کا مکان چوم کے ہیں جہاں وہ رہ کے آیا ہے یا خود بھی جا کے مینہ مینہ رہ کے آئیں ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس طرح کی سنت پوری کرنے سے کچھ برکت ملے مرزا لکھتا ہے رجولیت کے بارے میں پھر رجولیت یہ ہے آپ کی کتابوں میں اور میں کیا بیان کروں خود پڑھ لینا مرزا کہتا ہے جی یہ کتاب ہے روحانی قرآن جلد نائنٹین نورال قرآن یہ اوپر جو اس کا پیج ہے اوپر والا بھی اوپر نہیں یہ نیچے آگیا تین سو بانوے ہوگا جی تین سو بانوے ہاں تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے قادیہ نہیں حضرات خود پڑھ لیں مرزا کہتا ہے یہ رجولیت ہے یہ بس کمال کی چیز ہے خود پڑھ لینا میری طرف سے تو یہی ہے اپنا علی بھائی آپ اس پہ کچھ جتنے بھی ہاں وہ ہم نے جو لگایا تھا خسرے ہم نے آپ کو دکھا دیئے اس کے بعد لونڈے بعد ہم نے دکھا دیئے ایک ہمارے ذمہ رہ گیا آج کی پوسٹ کے حوالے سے پٹواری وہ بھی ان کو ویڈیو دکھا دیں اپنا اور اس کے بعد ہم اور بھی کچھ آپ کو دکھائیں گے لیکن وہ جب ہم حیثہ دکھائیں گے تو اس میں آپ لوگوں سے درہاست ہے کہ جس جس نے اپنا ٹی وی چھوڑ کے جانا چلے جائے کیونکہ یہ پاک جماعت کے نمونے پیش ہونے ہیں یہاں پر جی آگے ہے یہ جو رجولیت ملال کیا ہے آگے چلتے ہیں آگے جی آپ قادیانیوں خود دیکھ لو یہ آپ کا وہ اکیسویں صدی کا سب کے جھوٹا انسان تھا یہ مرزا طاہر آپ تو گھوڑ نہیں کرتے کل وہ کروڑوں کا جھوٹ بولتا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں اس کو یاد کرتا ہوں یہ دیکھ لیں خود ہی یہ آگے جی آپ کا سب سے بڑا جھوٹ بولنے والا انسان تھا یہ انسانی طریق میں میرا نہیں خیال اس سے بڑا کوئی جھوٹا ہو پگڑی بندی ہوئی ہے چندہ کھانے والی یہ بدبلہ ہے کروڑوں بیعتوں کا الان کرتا تھا آج وہ بیعتیں کدھ رہے ہیں وہ ملی نہیں بیعتیں بادشاہ بھی نہیں ملے تو اس کی زبانی سن لو یہ کہہ رہا ہے کہ فلان پٹواری بھی صاحبی ہے اس کی زبانی سن لیں اپنا صاحبی جی محمد عبداللہ صاحب جو سیال کو کلاہ صوبہ سنگھ کے لینے والے تھے کلاہ صوبہ سنگھ کا صاحبی جی پچھار میں حضرت مصرح شنگ کی بیعت کی اور وہ صاحبی تھے اور بہت ہی فضائی اور عاشق انسان تھے اکثر انگی کہتا ہی وہی امارت کے صدر امیر رہے اور گھٹیالیاں تالی بنانے میں یہ انہوں نے بڑی میرک تھی کیونہ جوڑ کے لوگ ہیں جن میں پٹواریوں میں ولی پیدا ہونا بہت ساس کی بات ہو کرتی تھی کیونہ حضرت مصرح صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انشان ہے کہ پٹوار خانوں سے اور یا قیدہ کر دیئے دیکھیں جی پٹواریوں سے ولی پیدا ہوگے اور صحابی بنگے کلاہ صوبہ سنگھ کا بھی صحابی ہے نونار کا بھی صحابی ہے زفروال کا بھی صحابی ہے کلاہ کلرولا کا بھی صحابی ہے کٹیالیاں کا بھی صحابی ہے سابو پڈہر کا بھی صحابی ہے اور ان صحابیوں کو سبی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے ان صحابیوں کو اللہ معاف کرے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابی ہوتا کیا ہے انیوے علی بھائی ہم سو سوری آپ کوئی بات کرنے والے تھے جی میں کرنے والا تھا وہ یہ بات کہ یہ ساری ناری صاحبی ہیں یہ یہ انہوں نے کئی کسی نے بھی جنت میں نہیں جانا یہ میری گارنٹی ہے تو بہرحال اب یہی ان کے کارنا میں ہے تو یہی دیکھتے آ رہے ہیں ہم آپ جاری رکھیں چودوی صاحب بس میں اتنے ہی کہوں گا اب اس میں کیا کہنے کی گنجائی نہیں ہے دیکھیں جی ہم دو چیزیں اور دکھاتے ہیں قادیانیوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں بھی اس کلٹ کا حصہ تھا مجھے یہ بتایا میرے دل میں یہ تھا کہ لوگ قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں قادیانی کسی کو کافر نہیں کہتے جب خطابیں پڑی پتا چلا کہ مرزے نے تو پہلے دن لکھا ہوا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہے پھر ہمیں بتایا کہ مرزا عاشق رسول تھا عاشق رسول ہو اور ساتھ لوگوں کے پیسے کھا جائے ساتھ عاشق رسول ہو اور ساتھ اپنی بانجی کے بارے میں اشتیار دے رہا ہو کہ میں نے اس کو ننگی دیکھا ہے عاشق رسول ہو اور ساتھ ننگی آہورتوں کے ساتھ لیٹا ہو اور عاشق رسول ہے کونسی بات آپ کو بتائیں وہ بھی بات اقل تصابت ہوئی اس کے بعد یہ تھا کہ جو یہ خلیفے ہیں ہمارے یہ جی بڑے جناب سچے سچے اور یوں کہہ لیں کہ کمال کے ہیں جھوٹ بول بول کے ان کے جھوٹ جو بیعتوں کا دیکھ رہے ہیں جتنے بھی جھوٹ تھے وہ خلیفہ زانی جو تھا اس نے کہا ان قادیانی ملنگ ملنگیوں کو جو قادیان میں تھے کہ ہم دو مینے بعد آ جائیں گے آپ کو لے جائیں گے نہیں بیج دیں گے نہیں آئے چار نسل ان کی برباد ہو گئی پھر اس نے کہا ہم فتح مکہ کی طرف آئیں تر تر آئیں گے جس طرح نبی پاستر علیہ وسلم فتح مکہ کی طرح آئے تھے مکہ میں وہ بھی بات جھوٹ ہو گئی اسی طرح کے دلاسے دیتا دیتا مرزا طاہر کہتا تھا دو گڑی سبر سے کام لو ساتھی ہو وہ گڑی بھی نہیں آئی اب یہ مسرورہ جاہل کہتا ہے کہ دیکھ لو کلمے کی تہین آپ کرتے ہو نو کوئی نہیں کرتا کلمے کے اندر محمد سمراد قادیانیوں نے مرزے کو لیا ہوا ہے آپ کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ تھا کہ دیکھیں جو مربیان ہیں ہمارے جو جب میں اس کلٹ میں تھا تو ہمارے مربیان دلائل سے مو بند کر دیں گے اور نیک ترین مربیان ہیں وہ بھی ہم مربی آمر منیر جنہوں نے اس آمدیہ کلٹ کی لانت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا وہ بتا رہے ہیں مربیان کی حالت وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو مجودہ گدی نشین ہے اس کے بارے میں اس کے خاندن کا بندہ کیا کہہ رہا ہے اس سے پہلے والی وہ ویڈیو ہے اس کے بعد ہم مربی صاحب کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور آج کے پروگرم کا یہ ہی انڈ ہوگا اس کے بعد کوئی دوستوں سے سوال لیں گے آہ آنجی یہ سن لیں جی یہ قادیہ نہیں ہو یہ سن لیں یہ مرزے مسرور کے بارے میں مرزے مسرور کا رشتدار کیا کہہ رہا ہے اس کو میں نے والی بن اس سے اگلے میں دیکھا اگلے ایک دفاہ میں نے ان کے خیمے میں دیا اور اس کو بھی میں نے دیکھا کہ یہ کسی مرک کے ساتھ اوپر اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن چونکہ دیکھیں میری عمر ایسی کی اور میں ایسی چیز سے مہت نروس ہو جاتا تھا نہیں تو وہاں سے باہت ہے لیکن میرے ذہن میں اللہ شاہد ہے یا پورے خوش و حواس ہاں ہاں اللہ شاہد ہے کہ میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے چھوٹی عمر میں ان کے دنوں میں ملوز ہے مطلب یہ ملشک ہوا ہوا ہے مطلب یہ چھوٹی عمر ہاں یہ یہ اکثر ان میں دیکھیں یہ خاندان ہے کیونکہ میرا یہ یہاں پہ جب جب ایک اے شیخ صاحب اس کو پوچھتی ہے نا کہ آپ ذرا دوبارہ بتائیں وہ جو حصہ جہاں وہ کرتا ہے نا زور سے ہاں وہ ذرا دوبارہ دکھانا ہے ان قادیانی ملنگ ملنگنیوں کو اس کا باڈی لینگوئے جس بندے کا بولنا بتا رہا ہے یہ ہنڈر پرسن سچ بول رہا ہے جی دوبارہ سن لیں قادیانی ملنگ ملنگنیوں یہ مجودہ جو چندہ کھانے والی بدبلہ جس کا نام مرزا مسرور ہے اس کے بارے میں اس کا استعداد کیا کہا رہا ہے جی کہ موجودہ خلیفہ جو مرزا مسرور ہے اس کو آپ نے کوئی دیکھا کسی دن سے اپنی سے بڑی عمر سے اگر دکھتا کہ یہ آپس میں جولے اوپر نیچے ہو رہا ہے لیکن کیوں کہ دیکھیں میری عمر ایسی کی اور میں ایسی چیز سے محب نروس ہو جائے کہتا ہے میں ڈر گئے مرزا مسرور نہیں ڈر رہا لیکن میری ذہن میں اللہ شاہد ہے یہ آپ پورے ہوش و حواس ہاں 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 یہ آپ اس پر کچھ کہنا ہوتے ہیں کہ آگے چلیں نہیں جاری رکھتے ہیں یہ بھئی یہ خود ہی سوچیں اور شرمائیں ہاں جی اللہ کرے ان کو غور کرنے کی تفیق دے اللہ آگے چلتے ہیں جی یہ کہا دیا نہیں ملنگ ملنگنیوں یہ تھوڑی سی زیادہ ہی یہ ہے آپ کی حالت چندہ کھانے والی بد بلاؤں کی یہ آگے سنتی ہیں اور جو بچے ہمارا پروگرام نہیں سننا چاہتے یہ تھوڑی سی زیادہ ہی سنسٹیو ہے جو ہے تو اس لحاظ سے یہ سارے پروگرام اسی طرح کا لیکن چونکہ قادیانیوں کی کتابوں کے اندر یہی لکھا ہوا ہے اور یہی ان کی کرتوتیں ہیں تو اگلی ویڈیو جو ہے جو دوست نہیں دیکھنا چاہے نہ دیکھیں وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہیں آگے چلتے ہیں جی ایک منٹ اس کو ہولڈ کرنا اس ویڈیو کو پلیز یہاں پہ میں تھوڑی سی بات قادیانیوں بیان کر دوں جب میں بھی ایکس میں بھی اس کلٹ کا حصہ تھا میں سمجھتا تھا کہ قادیانی مربیان مولیمین جو ہیں وہ انتہائی پاک اور جناب دنیا کے ٹاپ کے مولم ہیں قادیانی مربی عامر منیر صاحب جنہوں نے اس گند کی وجہ سے اس جماعت کو چھوڑ دیا وہ کیا فرما رہے ہیں ان کی زبانی یہ پورا پروگرم ہمارے آقا کے غلام چینل پر پڑا ہوا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مجھے اب اس کا نام یاد نہیں ہے اس پروگرم کا میرا خیال ہے کہ ربوہ کی دوزخ کا آنکھو دیکھا حال اس طرح کا کوئی پروگرم ہے جس میں یہ پوری تفصیل ہے عامر منیر صاحب مربیان کی حالت جو بیان کر رہے ہیں یہ مربیان کے نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ قادیانی مربی کیا کرتے ہیں آہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جن دوستوں نے نہیں سننا وہاں اپنے بے شک ٹی وی آف کر لیں جی آہ جی اپنا لی بھائی اور میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شفیق بابر گانڈو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیسر شراغ نے رانہ مرانہ سلم سے گانڈ مروائی تھی میں قسم کھاتا ہوں کہ شفیق بابر کی میں نے خود گانڈ ماری تھی خادیانی ملنگ ملنگنیاں جو سامدھیے کلٹ کو چندہ دیتے ہو دیکھ لو یہ مربیان ہے یہ آپ کا جو ہم نے دکھایا مرزا مسرور ہے یہ آپ کے لونڈے باز صاحبی ہیں یہ آپ کا لونڈے باز مرزا ہے جس کو آپ مانتے ہو خدا آپ کو گور کرنے کی تفیق دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری طرف سے علی بھائی جزاک اللہ آپ نے بہت ٹائم دیا آپ اس پہ کچھ آم کہنا چاہتے ہوں زیاب بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کا نیٹ کا ایشو تھا اگر وہ ہماری واس سون رہے ہیں تو ہی علی بھائی میں اس پہ کیا کہوں چوزی صاحب یہ سارا پروگرام ہی بہت سوچنے والا ہے اور ہم نے کوئی اپنی پاس سے کوئی چیز نہیں دی انہی کے خلیفے کے زبانی ہیں انہی کے جو مسیح مہود تھا میں تو مفتری مہود کہوں گا اسی کے ریفرنسز پڑھ کے دکھا دیئے انہی کی جو ناری صحابہ ہیں ان کی تصویریں دکھا دیئے ہیں اور انہی کی کرتوتیں دکھا دیئے ہیں ہم نے کوئی بھی چیز اپنے پاس سے نہیں دکھائی سارے ریفرنسز ان کے پاس آویلیبل ہیں انہی کی ویب سائٹ پہ آویلیبل ہیں اور جتنے منچی پٹواری اور جتنے بھی لوگ تھے یہ اس کلٹ کے شروع میں شامل ہوئے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ کاروبار چلتا گیا اور ان کا کردار کوئی اتنا کہلیں کہ اچھا نہیں ہے بہت ہی داغدار ہے اور آج تک ابھی ریسنٹلی امریکہ میں ایک کیس آیا تھا جو بچوں کو مولیس کرتا رہا ہے امریکہ میں بہت پپولر کیس ہوا تھا میں ان کادیانیوں کو یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو ایسے لوگوں کے پاس آپ بھیجتے ہو اور اپنی بیٹیوں کو بھیجتے ہو آپ کو کوئی پتہ ہے ان لوگوں کا کیا کردار ہے مغرب میں کوئی بھی انسان جو نوکری لینا چاہتا ہے اسکول میں یونیورسٹی میں اس کو سیکیورٹی کلیرنس سے گو تھو ہونا پڑتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے سیف ہے آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہو ان لوگوں کے پاس ان کا تو کوئی سیکیورٹی چیک نہیں ہوتا ان کا تو کوئی کریکٹر کے لیے ویٹنگ نہیں ہوتی وہ آپ کے بچوں کو اس طرح بد عمل کے لیے اور ملیس کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں آپ لوگ ان کو پتہ نہیں اجلاسوں میں اور ان بچوں کو چھوٹے اجلاسوں میں جو ناصرات اور اتفال کے ہوتے ان میں بھیجنا روک دیں کیونکہ جو لوگ اس کو آہ ہولڈ کر رہے ہیں ان کے پاس کون سی کلیرنسیز ہے کہ وہ بچوں کو آہ اس طرح لے کے بیٹھیں ان کی تو کوئی ویٹنگ نہیں ہوئی ہوئی تو آپ خود سوچیں یہ بہت الارمنگ ہے ہم نے آپ کے بچوں کی خاطر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ہمیں کوئی مزہ لینے کی اور کوئی اس چیز کی کوئی وہ انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں بیسیوں دفعہ سوچنا پڑا ہے کہ کیا ہم یہ چیزیں لے کے آئیں لیکن یہ زمانے کی ضرورت ہے کہ والدین کو ہم اویر کریں کہ اپنے بچوں کو ایسے درندوں کے پاس نہ بھیجیں اور ان کو پیسے آپ دیتے ہیں چندے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کچھ اچھا ہے بہت کچھ اچھا ہے آپ اپنے بچوں سے پوچھیں ان سے کلوز ریلیشنشپ رکھیں پوچھیں ان سے اور ایسے لوگوں کے پاس نہ بھیجیں جن کا کوئی کریکٹر چیک نہیں ہے جن کی کوئی ویٹنگ نہیں ہے اور آئے دن آپ کے ایسے پیسیز آتے رہتے ہیں یہاں پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے اور سمجھ عطا فرمائے کہ اس جہلیت سے نکلیں آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور سمجھیں اس چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رستے پہ لے کے آئے اور حدایت دے جزاک اللہ چودی صاحب جزاک اللہ علی بھائی ہمارے ساتھ زیاب بھائی ہیں مین تو وہی ہیں پروگرام کے آرگنائزر اسلام علیکم ورحمت اللہ زیاب بھائی ورحمت اللہ برکاتہو جزاک اللہ چور صاحب بھائی آپ کیریان کریں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے بہت اچھا بیان کیا ہے لیکن ابھی ڈاکٹر صاحب تو شریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں چونکہ ہم نے پروگرام جو ہے یہ ایک گھنٹے میں ہم نے اس کو انڈ کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ ہم دورانیاں کام ہی رکھا کریں گے تو میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو ٹائم دیا جائے میں ایک عرض کر دوں جو ہمارے سننے والے دوست ہیں بعض دوستوں کی طرف سے یہ رائے دی گئی ہے کہ پروگرام کا درانیاں کچھ کم کیا جائے ہمارے جو پروگرام ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں تھائٹی منٹ سے میں نے تو زیاب بھائی سے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم پندرہ منٹ سے بیس تیس منٹ تک لے جائیں اور سوالو جواب کے لیے کبھی کبھی ایک دو ویک میں لمبے پروگرام جیسے پہلے ہوتے تھے وہ کیا کریں لیکن زیاب بھائی کا یہ مشورہ تھا کہ تیس منٹ سے ہم ایک گھنٹے تک لے جائیں تو ہماری کوشش ہوگی ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں لیکن کوشش ہم کیا کریں گے نیکسٹ کہ ہم گھنٹے تک پروگرام کو اینڈ کر دیا کریں جزاک اللہ جو بھی ہماری لسنر ہیں اس بات کو نوٹ کریں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کی جب یہ آئی ڈی شو ہوتی ہے تو ویسے ہی اللہ جانتا ہے جل کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ آگئے ہیں سہارا مل جاتا ہے اچھا جی آج کا پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مانا چاہیے ہیں ٹائٹل ہی دیکھا آپ کا بڑا ٹھیک ٹائٹل ہے حقیقت تو ایسی ہے کہ جو لوگ دو حصے ہیں قادیانیہ جماعت امت کے ایک وہ ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ اپنی چیزیں عام آدمی سے بہت چھپاتے ہیں ان سے ایک دوری ہے ان کی اور ان کو وہ جو نوے فیصد سے دائد لوگ ہیں انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ہے رسول ہے نماز پڑھو یہ کرو وہ کرو لیکن ہم نے تو انہیں دکھایا ہے کہ ان کے پیچھے جو قائد ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ابھی آپ نے جو بتایا کہ ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا کردار بھی بہت خراب ہے ورنہ ایک سیدھی سی بات ہے قاضی یار محمد جو یا خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے ساتھ کیا کیا قسم کا غیر اخلاقی سلوک کرتا تھا تو اس کو مرزا قادیانی یہ کہیں نہیں لکھا ان کی کتابوں میں کہ مرزا قادیانی نے ایک دفعہ بھی انہیں اسے منع کیا ہو حالانکہ ایک اچھے اخلاق کے شخص کا فرض ہے کہ اسے ایک دفعہ بتا دے کہ ایسا نہیں کرنا ہے لیکن مرزا قادیانی کا اور اس کا ایک جنسی تعلق تھا جس کی وجہ سے مرزا قادیانی اسے منع نہیں کرتا تھا اور جیسے لوگوں کو تو شاید یقین نہیں آتا لیکن مرزا قادیانی کی کتابیں ایک آدمی نے نہیں لکھی یہ دو تین آدمیوں نے لکھی ہیں جن میں حکیم نورہ بھی شامل ہے اور مولوی عبدالکریم بھی شامل ہے لیکن جو گندے حصے ہیں نا وہ سارے کے سارے قاضی یار محمد اور مرزا قادیانی نے لکھے ہیں اور مرزا قادیانی ٹائلٹ میں بیٹھ اس کا کمرہ خاص ٹائلٹ ہوا کرتا تھا بلکہ ٹائلٹ کی محبت مرزا قادیانی کے دل میں ایسی تھی کہ وہ ایک دفعہ ایک اور شہر میں گیا اور وہاں بھی اس نے کہا یہ جو ٹائلٹ ہے نا اس کو ذرا تھوڑا صاف کر دو میں یہیں رہوں گا یہ ہم آپ کو اس کا ریفرنس دکھا سکتے ہیں کہ اس نے وہاں بھی ٹائلٹ میں رہنا پسند کیا تو ایسے ایسے شخص کا اب بہت ساری غیر اخلاقی باتیں ہیں جیسے چود صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کا پڑھنا بھی بڑا مشکل ہے وہ ایک جنسی تعلق کو نماز کے مزے کے لیے بیان کرتا ہے اور اس کی ایک وجہ ہے آپ تو یہ پڑھتے ہیں نا آپ سوچتے ہیں کہ بڑا غیر اخلاقی شخص ہے لیکن آپ اس کو انیلائز نہیں کرتے کیونکہ آپ ہم میں سے اکثر کے پاس ہیومن پر انسان پر ٹریننگ نہیں ہے اس کی وجہ تھی کہ وہ ایسی غیر اخلاقی غیر اور جنسی قسم کی باتیں اس لیے لکھاتا تھا کہ مرزا غلام کا دیانی ایک نامرد شخص تھا اور اس کو ذہنی بیماری تھی اسکیٹ آفرینیا اور اس کی ایک کمپنسیشن فینامنا ہے ایسا آدمی اپنی کمی کو کور کرنے کے لیے اس کو بڑھاب چڑھا کے بیان کرتا ہے اسی لیے وہ پندرہ سال کی محمدی بیگم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ محمدی بیگم تھی محمدی بیگم تو اس لیے مشہور ہو گئی کہ اس کے بارے میں اس نے بڑی پیشتویاں کی جو ہر غلط ثابت ہوئی حالانکہ وہ اس نے اپنی کتاب میں بڑا واضح لکھا ہے کہ محمدی بیگم سے اس کی شادی تقدیر مبرم ہے اور تقدیر مبرم وہ ہوتی ہے جسے بالکل نہیں بدلا جا سکتا یہ بھی اس نے ساتھ ہی لکھا ہے یہ نہ بدلنے والی تقدیر ہے قادیانیوں سے تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ ناک بدلنے والی تقدیر تھی اور مردہ قادیانی نبی تو کیا اللہ کا حلقہ سب زرگ بھی ہوتا تو یہ یقینا پوری ہو جاتا ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ ایک نبی کہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے جس کا ہونا بالکل سو فیصد یقینی ہے اور وہ نہ ہو اور مردہ قادیانی کے اخلاق کے بارے میں کچھ مت پوچھیں آپ کو ایک حیرت انگیز آپ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں مردہ قادیانی کی آپ ساری کتابیں پڑھ لیں وہاں پر کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے رات گزاری لیکن سیرت المہدی اور دوسری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس نے وہ ٹائلٹ والے کمرے میں سوتا تھا اور ساتھ میں کوئی غیر عورت ہوتی تھی رات آ دی رات اور ایک آدمی نے تو بڑے فخر سے کہا کہ میرے گھر والی یا بیٹی تین مہینے تک دن رات اس کی راتوں کو خدمت اور پہرے پر عورتیں رکھا کرتا تھا پہرے کے نام پر بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کتابوں میں تو کہیں لکھا ہی نہیں کہ نسرت جہاں پہ اور اس کا کمرہ کون تھا نہ آپ ہمیں بتاتے ہیں لیکن وہ گلابی کمرہ جو ٹائلٹ تھا وہ تو اتنا مشہور ہے وہاں پر جگہ جگہ آپ نے لکھ رہا ہے کہ بھانو اس کے ساتھ یہ کرتی تھی ڈاکٹر نے اس کے ساتھ یہ کرتی تھی کلانی اس کے ساتھ یہ کرتی تھی آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کو بڑھ کر تو دیکھیں وہاں کسی نبی کا تصور نہیں اترتا کسی بزرگ کا تصور نہیں نکرتا وہاں ایک انتہائی بد اخلاق بد کردار اور جہل شخص کا تصور اوپر تا ہے جس کے لئے کوئی اخلاق کیا کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی اور اس کی اخلاق کی گراور کا دنیاوی گراور کا حال تو دیکھیں ایک آدمی نے دعا کرنے کے لئے کہا لوگوں نے کہا یہ امیر آدمی ہے اس نے کہا مجھے لاکھ رپیہ دو تاب تمہارے لئے دعا کروں گا اس کو نبی کہتے ہیں اور اس بے فکوف کو کسی نے بتایا نہیں تمہارا لاکھ رپیہ بچ گیا کیونکہ مردے کی تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی یہ تو حالت ہے آپ کے نبی کی آپ لوگ ایک ایسے چکر میں پھنسے میں یہ اوپر سے آپ کو خطبے دیتے ہیں حالان کہ مرزا قادیانی نے جندگی بھر جمعہ کا خطبہ نہیں دیا جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھائی اس نے آج تک اس نے اور کوئی نماز بھی نہیں پڑھائی یہ ان کا کاروبار ہے نمبر ون اور اس کاروبار کو بچانے کے لئے یہ آپ کو لولی پاپ دیتے ہیں کہ اصلی مسلمان تو آپ ہیں جی ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں وہی روزہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہی ہماری عید ہے وہی ہمارا قرآن ہے بلکہ مجھے بالکل ٹھیک پتا ہے میں نے بہت سارے قادیانیوں کے گھر میں ان کی تفسیریں سکی نہیں دیکھی بلکہ تاج کمپنی کا عام مسلمانوں کا چھپا ہوا قرآن پاک دیکھا وہ اس کو یقین کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ناواقف ہیں ان پر لیکن اس کے پیچھے دو دلیل جلدی سے میں آپ کو دوں گا دیکھیں آپ لوگ آپ صاف کہتا ہے آپ کا مردہ مسرور کہ مردہ غلام کا دیانی نبی اور رسول ہے اس نے زلی اور بروزی بالکل اتار کر پھینک دیا اور یہی آپ کے انٹرنیٹ والے آج کل کہہ رہے ہیں یہی بات ہم سالہ سال سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ زلی بروزی کا دھوکہ پاکستان میں مسلمانوں کی وجہ سے اور انڈیا میں مسلمانوں کی وجہ سے آپ کو دیتے ہیں اب یہ دور آگئے ہیں انہوں نے وہ زلی بروزی اتار کر پھینک دیا ہم نے آپ کو کہا تھا یہی ہوگا اور وہی بالکل ہوا ہے اب دوسرا دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مردہ نبی ہے آپ کو ہم نے ایک ویڈیو دکھائی تھی نوے فیصد قادیانی کہتے ہیں تذکرہ کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں تذکرہ نام کی جو کتاب یہ جالی خلیفوں نے قادیانی مرزے قادیانی کے مرنے کے بعد بنائی ہے وہ قرآن کی تحریف سے بھری پڑی ہے اور مرزا طاہر کا بیان ہم نے آپ کو ویڈیو پر دکھایا تھا وہ کہتا تھا تذکرہ اور قرآن ایک ہی چیز ہے آپ اب ہماری بات نہ بانے تو اپنے خلیفے کی تو مان لیں وہ جالی خلیفہ جو ہے اب جب تذکرہ اور قرآن ایک ہے اور آپ کے مسرور جاہل نے جو کہہ دیا ہے کہ اب جلی بروزی ختم ہو گیا یہی نبی اور یہی رسول ہے تو ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ ایسے ہی ہوگا تو آپ نے مان لیا ہے اب میں آپ کو صرف ایک دلیل دیتا ہوں آپ کسی یہودی کے پاس جائیں اس کو کہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور توراہ پر ایمان رکھتا ہوں تو میں تو یہودی ہوں وہ کہے گا بالکل غلط ہے تم یہودی نہیں ہوئی نہیں سکتے کیوں آپ اس سے پوچھیں وہ کہے گا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبیوں کے ماننے والے ہو چھلو ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑ دیں آپ ایک عیسائی کے پاس چلے جائیں اس کو کہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف مانتا ہوں بلکہ اس بات پر بھی یقین رکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور آپ مرضیوں کے تو آ چکے ہیں وہ بات میں کی بات ہے لیکن اس کو کہیں کہ میں تو تمہاری انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ کو بھی مانتا ہوں تو وہ آپ اس سے کہہ دیں کہ میں تو اسائی ہوا نا مجھے وہ کہے گا بالکل اسائی نہیں ہو کیوں اسائی نہیں ہو تم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہو تم ایک اور نبی کو مانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بات اس لئے تم مسائی نہیں کھا دیا نہیں ہو میں آپ سے یہی کہتا ہوں آپ کو یہ جو گولی دیتے ہیں نا کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ میں سے نوے فیصد وہ جو ان کے اندر کے گند سے نواقف ہیں وہ یقیناً ان دو نباتوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں کیونکہ آپ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں یہی تو طریقہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے یہی تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جب آپ نے ایک اور نبی پر ایمان لائے چاہے آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں لیکن آپ مرزا قلام قادیانی پر بھی تو ایمان لاتے ہیں اس لئے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے تو پھر آپ اس بات پر کیوں نراز ہوتے ہیں یہی بات آپ کو 1974 میں اسیمبلی میں کمیٹی نے کہی تھی کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ پڑھے قرآن آپ ایمان لائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن جس طرح یہ ایمان لانے پر آپ عیسائی نہیں ہو سکتے آپ یہودی نہیں ہو سکتے آپ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے آپ ایک اپنی امت الگ ہے آپ کے خلیفے نے ذلی بروزی ہٹا دیا ہے دوہزار بارہ سے مرزا قلام قادیانی کے ساتھ جب اسے یہ لگے گا کہ اب اس کی طاقت اتنی ہو گئی ہے جو انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی کہ وہ قرآن کو بھی اٹھا سکتا ہے اور صرف تذکرے کو قرآن بنا دے تو وہ ایسے ہی کرے گا یہی کام اسود انسی نے کیا یہی کام مسلمہ قذاب نے کیا اب مسلمہ قذاب نظمات بھی پڑھتا تھا اس کا قرآن پاک بھی وہی تھا وہ قلمہ بھی وہی پڑھتا تھا اس میں جو خط محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا اس میں صرف ایک بات لکھی تھی کہ خدا تعالی نے آدھی زمین کی نبوت آپ کو دے دی اور آدھی زمین کی نبوت مجھے دے دی اس کے جواب میں جو میرے آقا و مولا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا اس میں انہوں نے مخاطب اس کو یہ کہہ کے کیا تھا مسلمہ قذاب مسلمہ قذاب کا نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قذاب لکھا تھا اسی لئے مسلمان اسے قذاب کہتے ہیں اور انہوں نے اس کو ایک پیغام دیا تھا کہ تم تو نبوت کی بات کہتے ہو میں تمہیں زیتون کی ایک چھوٹی سی شاخ سوکی شاخ تک نہ دوں تو آپ یہ سوچو یہ جو آپ کو جل ہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں ہے اور میں آپ کو بار بار دکھاتا ہوں کہ مردہ غلام کی آدھیانی تو جھوٹوں کا پیر تھا بادشاہ جھوٹوں کا اس نے تو آپ کو اتنی بار ہم نے دکھائی اتنی حدیثیں اس نے کی ہیں یہ دکھا ہوا ہے حدیث میں ان میں سے کوئی حدیث سب سے مشہور حدیث جو میری فیورٹ ہے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چودمی صدی کے سر پر آئیں گے اور اس صدی کے مجدد ہوں گے یہ احادیث صحیحہ میں لکھا ہے ہم نے آپ کی کتابوں سے آپ کو دکھائے میرے قادیانی بین بائیو صرف ایک حدیث لے جس میں لکھا ہو عیسیٰ علیہ السلام چودمی صدی میں آئیں گے متواتر احادیث میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے اور بعضہ حدیث میں لکھا ہے اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی ہوگا تب بھی وہ آ جائیں گے لیکن آئیں گے اور قرآن پاک میں مردہ قادیانی لکھتا ہے کھل کر لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِمَّ مَاحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيَوْمِنَ النَّبِهِ قَبْلَ مَاوْتِهِ وَيَوْمِ الْقِیَامَتِ يَخُونُ عَلَيْهِن شَهِيدَ یہ وہ قرآن پاک کی آیت ہے جسے ہمارے جلیل القدر صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ثبوت کے طور پر پیش کرتے تھے اسی لئے مرد قادیانی جو مشرق مرتد اور کافر ہے کہتا تھا کہ ابو حریرہ نعوذ باللہ غبی ہے جب میرے آقا مولا کا جلیل القدر صحابی اس آیت کو عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قرآن یہ صرف ایک آیت ہی کافی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑائی نہیں ہے کیونکہ سہادے قحف تین سو نو سال زندہ رہے ان کو تو کسی نبی پر بھی بڑتری حاصل نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کیوں زندہ ہے یہ مرزا بھی جانتا تھا یہ ہم بھی جانتے ہیں شاید آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مرتے ہوئے دعا کی تھی اہلی اہلی لما سبقتنی اے اللہ اے اللہ کیا مجھے اکیلہ چھوڑ دے گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سلوک کیا اپنے نبی کے ساتھ اور مرزا تو چیختہ چیختہ مر گیا کہ تقدیر مبرم ہے محمدی بیگم سے شادی ہوگی شادی ہونا تو دور کی بات ہے اس کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ملی مرزے کو آپ سوچیں دلائل بہت صاف ہیں مرزا بلکل جھوٹا ہے آپ مجھے ساری چیزیں چھوڑ دیں صرف وہ حدیث جس کے بارے میں مرزا قلام قادیانی نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چودویں صدی کے سر پر آئیں گے اور مجدد ہیں اور اس نے کہا ہے یہ حدیث سہیہ میں لکھا ہے یعنی کہ یا مسلم میں یا بخاری میں اور دوسری حدیثوں میں صحیح ہونے کی دلیل کے ساتھ لکھا ہے آپ مجھے دنیا کی صرف ایک حدیث اس مضمون کی لے آئیں میں اپنے مذہب پر لانک بھیج کے آپ لوگوں کا قلام ہو جاؤں گا صرف یہ حدیث لے آئیں میرے لئے اور ہم نے تو آپ کو دکھایا مرزا قلام قادیانی نے تحریفات کے اتنے پھل باندے کے صحیح حدیث جو سب سے مشہور حدیث تھی عیسیٰ علیہ السلام کی دو زرد چادریں اللہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو احرام باند کر آئیں گے ہلکے زرد رنگ کا احرام ہوگا ایک چادر پوری اوپر ہوگی ایک چادر نیچی ہوگی وہی احرام جس پر آپ عمرہ کرتے ہیں وہی احرام جس پر آپ حج کرتے ہیں اور وہی احرام جو پہن کے آپ قبر میں کفن کے نام پر جاتے ہیں مرزے نے کہا نہیں یہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گلتی لگتے ہیں یہ دو چادروں کا مطلب تو میری دو بیماریاں ہیں ایک میرا پاگلپن دوسرا میرا پشاپ اور پخانا آپ کیوں نہیں سچ دیکھتے آپ میں سے جو بھی ہماری وعات سنتا ہے اس کو میں کہتا ہوں زبانِ خلقوں نکارہِ خدا جانو یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے جو آپ پر پوری ہو رہی ہے اس حجت تو اللہ تعالیٰ ہر انسان تک پہنچا دیتا ہے آگے اس کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا آپ کا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاک اللہ دارٹر صاحب جزاک اللہ زیاد بھئی آپ ساتھ ہیں جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ یہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اے آر خان سب تشریف لائے ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں مقصرم کیونکہ آٹھ میرٹ ہم لیٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اقتدام کرتے ہیں اسلام علیکم یار خان صاحب مولدیو میری تشریف بزرات من اللہ لیل کا لیل کیا ان Lin ابھی بس مبالک بات جمعرال صاحب کو چلیں جی جزاک اللہ جزاک اللہ یارخان صاحب بہت جزاک اللہ بھی کچھ نساز لگ رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اتا فرمائے انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلدہ حضرتے ہیں جو سب اجازے چاہتے ہیں زیا بھائی ایک میلے مجھے دیں گے ویری کوکلی بکوز میں نے ایک ریفرنس دینا تھا کیونکہ میں نے ایک بات کی تھی وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ان لوگوں کے پاس نہ بھیجیں بغیر ان کے چیک کے تو یہ ذرا اون ائر کر لیں ان کی کوئی سکیورٹی چیک نہیں ہوتی کیونکہ ان کے سکینڈل آتے رہتے ہیں یہ جی یہ ہے ایک عودے دار جو بیتل ٹیکسس میں اس کا یہ کیس آیا تھا بہت فیمس کیس تھا اور یہ ایکٹیو ممبر تھا جس نے چودہ سال کے بچے کو جو اس کے ساتھ دو سال تک نشانہ بناتا رہا یہ اور یہ ان کی اگر یہ بلیو نہیں کرتے کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ ان کی مسجد ہے کہ نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ان کی لسٹ ہے جماعت کی جو بیلڈنگوں کی امریکہ میں یہ ٹیکسس میں تھا اور ویری کوکلی میں آپ کو یہ شو کر دیتا ہوں کہ یہ ان کی بلڈنگ ہے ان کی دیوئی لسٹ ہے تو یہ ری جی یہ ہے سو اپنے بچوں کو ان درندوں کے پاس نہ بھیجیں برائے کرم آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بچے اور بچییں ان درندوں سے بچائیں یہ میرا آخری میسیج ہے بس اسی کے ساتھ میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں جزاک اللہ تینکیو جزاک اللہ جی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ پر جزای خیرت عطا فرمائے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو شریف لائے ایسے چوری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جلدی نئے پروگرام کسیت حاضر ہوں گے اور پیٹرن انشاءاللہ یہی رکھیں گے کہ ہم شورٹ پروگرام جو ہے وہ رکھا کریں تاکہ سننے والوں کو جو ہے وہ اپنے ٹائم میں زیادہ مواد مل سکے تو نیکس پروگرام تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں جاتے ہو نعرہ لگا دیجئے تاج دارے ختم انبوت زندہ باد پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ